مزارات پر دھمال کی شرعی حیثیت کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے دھمال کی دھمال شرعی نہیں ہوتا ہے شرعی چیز ہوتی ہے قرآن خانی فاتحہ خانی دعا ذکر اللہ صدقہ و خیرات یہ شرعی حیثیت رکھتے ہیں یعنی کسی کے لئے بھی چاہے وہ بزرگ ہو چاہے وہ عام مسلمان ہو اس کے لئے جو چیز عیسالِ ثواب کی ہوتی ہے اس میں قرآن پڑھ کر بخشا جائے یاسین شریف پڑھ لیں سورہ اخلاص پڑھ لیں سورہ فاتحہ پڑھ لیں دروش شریف پڑھ لیں اور مغفرت کے لئے استغفار کر لیں یہ سب شرعی عامالیں اور دروش شریف اور کچھ بھی قرآن میں سے پڑھ لیں وہ شرعی عمل ہو جائے گا اور اس کے علاوہ صدق و خیرات کر دیں یہ شرعی عمل ہو جائے گا دعائیں کریں بیٹھ کر وہاں اپنے لئے ان کے بزرگوں کے وسیلے سے اگر بزرگ کا مزار ہے تو وہاں پر توصل بھی ہوتا ہے نا جب بزرگ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کے وسیلے سے دعا ہو رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں ان کا توصل پیش کیا جا رہا ہے تو وسیلے سے دعا کریں یہ ہیں شرعی عمل دھوال کوئی شرعی عمل نہیں ہے فالتو عمل ہے فالتو بجائے اس کے کیا کرو یہ کرو جو میں نے بتایا تاکہ ثواب ملے اور صاحب مزار صاحب مقبرہ بزرگ کی روحانیت خوش ہو کہ اس نے میرے مزار پر آ کر اللہ کا کلام پڑا دعا کی نہ کہ ناشتہ رہا بیٹھ کر وہاں پر تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے حیثیت ہے عمال سالحہ کی عمال سالحہ وہ میں نے عرض کر دی کسی سے بھی جا کے پوچھ لو یہ ہے تو ہم لوگ کو توجہ کرنا چاہیے اس طرف کے شرعی عمال جو ہیں وہ کیے جائیں